بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی محضبان کی رنوان اور ہم موجود ہیں آج ہریپور کے ساتھ گاؤں بگڑا میں بگڑا گاؤں ایک بہت بیکوٹ سا علاقہ ہے لیکن اس بیکوٹ سے علاقے میں ایک ہیرہ ایک سونا ہے ہم اس ہیرے اور سونے سے آپ کو ملوائیں گے ایک ایسا ٹیلنٹ جو کہ ہماری حکومت کی نظر سے بھی عوجل ہے آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی ان کی زبانی ایسا کہ ہم نے یہاں پہ کل بھی پروگرام ہوئے ہم نے دیکھا کہ آپ نے وہاں پہ ایک پتھر اٹھایا ون سکسٹی ایٹ کے جی کہنا مو سے کہنا آسان ہے لیکن ان سے جانتے ہیں کہ ان میں اتنی طاقت کیسے آئی کہ اتنا بڑا پتھر آپ میں یہ شوق اور پھر یہ تو ہماری ایک ثقافت بھی ہے کلچر بھی ہے تو آپ اس حوالے سے لوگوں کو بھی بتائیں کہ آپ کو کسی کو دیکھے ہوا یا آپ کا کوئی فیملی میں ایسا بندہ تھا جس کو دیکھے ہوا جی یہ الحمدللہ میرے دادہ سے چلی آ رہی ہے گے ہم مدرسے کر رہے ہیں تو یہ میں دوزار سولہ منٹری کی ہے نا اس گیم میں میں نے تو سٹیپ وائی چلا ہوں سو کے جی ایک سو دس ایک سو بیس ایک سو پچیس ایک سو تیس یہ تقریباً چار سال کے سپیریٹ میں میں نے ایک سو ٹھا سٹکے جوٹا ہے اس کے لئے ہم ڈیلی تقریباً دو گھنٹے جو ہے پریکٹس لگاتے ہیں شباز آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس گاؤں میں رہتے ہیں مطلب بالکل ہٹ کے شہر سے ہٹ کے گاؤں ہے اس گاؤں میں ایسا رجان آپ کی دل میں کیسے آیا مطلب آپ کی سوچ آپ کا مائنڈ کہ ایک یونیک چیز ہے اس سے پہلے ہمارے میرے حیثے ہزارہ میں ایسا ہوتا ہوگا مان سکسٹی ایٹ کیجی میں نے پھر ایک دفعہ کھانا موں سے کہنا آسان ہے لیکن یہ انہی کو پتا ہوگا انہوں نے اٹھایا کیسے ہے جی میں ادھو رہتا ہوں لیکن میں کمپیٹیشن جو ہے ہر جگہ کرتا ہوں منسیرہ میں کراچی میں ہر جگہ جہاں بھی کمپیٹیشنوں میں اس میں انٹری کرتا ہوں اس میں مقابلے میں اسے لیتا ہوں جاتا ہوں تو ساتھ والے لوگ ہیں ان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پھر خود بخود ہی اندر جو ہے یہ چیز بزار ہو جاتی ہے اچھا آپ نے پاکستان میں کہیں اس پہ پاکستان لیول پہ بھی کوئی جیتا ہے جی یہ ثقافتی خیم ہے یہ علاقہ ہی ہے سے تقریبا زیادہ اس کا جو رجحان ہے یہ چار ڈسٹرک پہ ہے یہ اٹھوک اریپور اور منسیرہ اپٹباد میں زیادہ ادھر کئی لوگ کراچی میں بھی گیم کر رہے ہیں پنجاب میں بھی گار رہے ہیں تو یہ ادھر کی گیم ہے بس جو علاقے میں جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں اسے لیتا ہوں سلوٹ ہے جی ہمارے ایسے ہیرو کو ہمارے جو لوکل نمائدے ہیں جو ہمارے ایم این اے ایم پی اے صاحب ہیں ان کی طرف سے آپ کی طرف کوئی مدد امداد کی ہو یا کبھی آپ لوگوں کی جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں ان کی شرکت کی ہو وہاں پہ انہوں نے آپ کیلئے کوئی ایسا اعلان کیا ہو نہیں کوئی کسی قسم کوئی سپورٹ نہیں ہے ہمارے ساتھ کمتی سطح پہ کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے افسوس ہے جی ہمارے ایم این اے ایم پی اے صاحب آپ کے لیے بھی ایک میسیج ہے ہماری طرف سے کہ ہمارے ایسے ہیروز کو سپورٹ تو کرنا چاہیے آپ کو ویسے تو آپ کے جلسے بھی ہوتے ہیں دھرنے بھی ہوتے ہیں بڑی واوا تھا 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 کر کے جاتے ہیں آپ لیکن ہمارے ایسے ہیروز کی طرف بھی تو جو دینی چاہیے آپ کو اچھا شہباز آپ یہ تو ہمارے ایک کلچر بھی آپ نے بتایا اور آپ نے بتایا اچھا آپ کے کوئی استاد جنہوں نے آپ کو سکھایا ہو جی میرے بہت سارا استاد ہے لیکن جو سب سے زیادہ میں نے تھی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشتر بلویت سامل کے آپ کلاب ہیں ان کا جنہوں نے بہت بڑے کھلاڑی تیار کی ہیں تقریباً 1989 سے ان کا کلاب جو ہے چار رہا ہے تو میں نے بھی ان سے چیخ کیا گیا حسن جی ہم ان کے استاد سے بھی آپ کو ملوائیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ کا شوک ہے اس سے ہٹ کے آپ کی کوئی جوب کوئی کام آپ کیا کرتے ہیں جی میں ٹرکٹر درائیور میں ٹرکٹر چلاتا ہوں مزدوری کرتا ہوں میں تو ایسے ہیرو کو ایک دفعہ پھر سلوٹ کروں گی کہ ایک ٹرکٹر ڈرائیور ایک گاؤں میں رہنے والا ایسا ہیرو ایسا سونا جو کہ آج بھی حکومت کی نظر سے اوجر ہے شگرد تو شگرد ہے شگرد کے استاد سے ملتے ہیں ایک نی کی کیا کہانی ہے جی تو جیسے کہ ہم نے تو آپ کے شگرد سے بھی ملے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کتنا عصید راستے یہ شوک آپ کے اندر اور کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور کسی کی مطلب مدد سے کر رہے ہیں کہ اپنے مدد کے تحت آپ خود کر رہے ہیں یہ ہمارے خندانی کام ہے پتھر اٹھانا ہمارے عباہ و جنہیں اٹھا تھے اس سے ہمیں یہ چوک لگے ہم نے یہ کیا ہے پھر آگے سن انہی سو اناسی میں ایڈور کالویٹ پشور میں داخل ہوئے ادھر آپ نے بارے بلے گارے بلے شنگ دے ہی جب آپ باپوں سائے تو ہم نے آپ کے طرف کلاب بنایا پھر ساتھ یہ ہمارے چوک تھا مولی بچکر اور پتھر یہ ہمارے عباہ و عداد کا کام تھا یہ سکاپتی جنہیں تو پھر آپ نے یہ جس خرص یہ بھی کلاب آپ نے ساتھ بنایا دیا چھوٹے مٹے پروگرام کرواتے ہیں آپ مختلف گاؤں میں جا کے مختلف شہروں میں جا کے تو وہ آپ کس کے ریفرنس کرواتے ہیں آپ بھی مدد آپ کے تحت سے سلام ہے یہ سلوٹ ہے ایسے لوگوں کو جو آج بھی ہیرو تو ہیں لیکن اپنی مدد آپ کے تحت اچھا مجھے ایک پتھر دیکھنے میں تو خوبصورت ہے ان کی بناوٹ بھی بڑی خوبصورت ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ خوبصورتی ہے یہ خوبصورتی پتھر ہے ہم بنا کر لاتے ہیں اور ٹیکس لے تھے یہ وہ تیار کر کے ہمیں دیتے ہیں کم از کم بیس ہزار لیتے ہیں ہم سے بکاتے ہیں اچھا جی ایک پتھر کیار کرنے کا بیس ہزار مجھے کہنا آسان ہے یہ تو انہی کو پتہ ہے کہ شہر سے ایک سائٹ سے گاؤں میں رہتے ہوئے بیس ہزار کا یہ پتھر اپنی مدد آپ کے تحت اپنے شوق کو پرووٹ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں لیکن وہ ہی بات کروں گی افساد کے ساتھ ہمارے ایم این ایم بی اے صاحب آپ کی طرف آپ لوگوں کی اس طرف کوئی نظر نہیں ہوتی ہے پاکی تو آپ کی ہر طرف نظر ہوتی ہے لیکن ہمارے ہیروز کی طرف بھی توجہ نہیں جائے اچھا ایک مزے کی بات شہباز ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی اوپن چیلنج بھی رکھا ہے یہ کیا راز ہے یہ کیا بات ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں جی میں نے یہ پتھر اٹھایا ہے ایک سٹھا سٹھ کیجی یہ کل بھی نے اٹھایا ہے آٹھ طریقوں تو آٹھ دسمبر تک اس کا ٹائم ہے ایک مہینہ نا تو جو بھی اس کو اٹھائے گا میری طرف سے اس کو پچاس ہزار روپے میرے علاقے کی طرف سے میرا بھائی ہے نصار اس کی طرف سے پچاس ہزار روپے نام ہے اس کو جو بھی اٹھائے آل پاکستان میں کوئی بھی اور جس طرح میں نے اٹھائے جو اس کے قائد و ذوابت ہیں اس گیم کے اس اصول کے تحت جو بھی اٹھائے گا اس کو پچاس ہزار روپے نام ہے کیا بات ہے جی میں اٹھا سکتی میں تو ابھی پچاس ہزار روپے لے کے جاتی لیکن کھلا چیلنج ہے بلکہ انشاءاللہ ہم دیں گے جس ٹائم بھی کھو جائی ہے ایک مہینے میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا اور افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ ایک ڈرائیور اپنی میند مزدوری کرتا ہوا اپنے کھیل کو اپنے شوق کو برقرار رکھتے ہوئے پچاس ہزار پیا آپ لوگوں کے لئے کہہ رہا ہے لیکن وہیں پہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہی چیلنج ہمارے ایم این اے ایم پی اے صاحب کو کرنا چاہیے تھا کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم یہاں پہ کھیل کروا رہے ہیں تو جو جیتے گا ہم دیں گے لیکن افسوس ان کی جگہ ہمارا ہیرو کہہ رہا ہے جی ہمارے ہیرو ہمارے ہزارے کے یہ ہیرو آج بھی حکومت کی نظروں سے اوجل ہیں لیکن حکومت کی سرپرستی ہو تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہمارے ہزارے کا ہمارے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ کرنا وان